اسلام علیکم دوستو میرے آنے میں سید علی اور آپ دیکھنے ایڈی فرمزہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان سٹارک اکسچینج کے اندر شارٹ ٹریننگ جو ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے بہت زیادہ ویڈیوز منائی ہیں اور ان ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ پاکستان سٹارک اکسچینج کے اندر لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بینیفیٹ ہونے ہی والا ہے لانگ ٹرم کے لیے تو آپ کو نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جان ہم لوگ پاکستان سٹارک اکسچینج کے اندر شارٹ ٹرم کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو شارٹ ٹرم کے لیے ہم کتنی افسے کے لیے ٹریننگ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو آج کسی ویڈیو کے اندر مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ سٹارک اکسچینج کے اوپر شارٹ ٹرم کی ٹریننگ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا بیل ایکن کو پریس کر لیجے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی جو مزید اچھی ویڈیوز ہیں وہ دیکھنا کو ملتے رہے ہیں دوستو آپ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات یہاں پہ کلیر بتا دوں کہ یہ جو شارٹ ٹرم کی ٹریننگ ہوگی یہ انٹرائے ٹریننگ نہیں ہوگی یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ آپ لوگ نے آج صبح جو ہے وہ سٹارک پرچیس کی ہے کہے اور شام کو یا ایک یا دو دن کے بعدigi آپ کو سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ دوستو آپ لوگوں کو جو ٹریڈنگ ہے وہ کمز کم 6 منتے کے لیے یا یا ایک سال کے لیے کمز کم شارٹ ڈرم کی ٹریننگ سے اچینل کس کے اوپر ہوتی ہے وہ ایک سے دو سال کے لیے ہوتی ہے ab سال کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کو آپ دو سال کی ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پاکستان کی سیاسی اور معاشی سلطان کو دیکھنا پڑتا ہے جس کمپنی کے آپ شیر خلیدنا چاہ رہے ہیں اس کمپنی کی جو نیوز ہے اس کے اوپر آپ کو خبر رکھنا پڑتی ہے اور وہ خبر رکھنا کے بعد ہی آپ جو ہے وہ سٹاک اسٹین کے اوپر شارٹرم ٹریڈنگ سے کچھا منافع کما سکتے ہیں اب دوستو میں آپ کو اپنی لیپٹاپ کی سکرین کو پر جا کے بتاتا ہوں کہ کسی طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کے جب شیر خیدنے سے پہلے کس طریقے سے آپ اس کو انیلائز کریں گے کہ یہ جو کمپنی ہے ہمیں اس کو پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو چلے جلتے ہیں اپنی لیپٹاپ کی سکرین کے اوپر وہاں پہ جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے دوستو تو ہم آ چکے ہیں اپنی لیپٹاپ کی جو ہے سکرین کے اوپر اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی جب کمپنی کے آپ لوگوں نے شیر کو پرچیز کرنا ہے اور شارٹ ٹرم کے لیے آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کن چیزیں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کسی بھی کمپنی کے جب آپ سٹاک کو اوپن کرتے ہیں تو پی ایس ایکس کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کسی سٹاک کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اینگرو کارپریشن کو جو ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے اب یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا اس کو سکو کرتا ہوں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ کمپنی کی سیل دیکھنے پڑتی ہیں اور کمپنی کا جو پروفٹ ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو کمپنیز ہے وہ پچھلے سال جو ہے وہ کتنا انہوں نے سیل کی تھی اس سال انہوں نے کتنی زیادہ سیل کی ہے اور جو ظاہر سے بات ہے جب ان کی سیل بڑھیں گی تو اس کا جو پروفٹ ہے وہ بھی ان کرید ہو جائے گا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اینگرو کارپریشن ہے تو یہاں پہ اگر ہم اس کی سیل کی بات کریں تو یہاں پہ اس کی جو شیل ہے وہ شو ہی نہیں ہوئی ہے اگر اس کے پروفٹ کی ہم بات کریں تو اس کا جو پروفٹ ہے وہ پچھلے سال کی نسبت تھوڑا سا کم ہوا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے کہ ہم اس کمپنی کو جو ہے وہ ایک یا دو سال کے لیے پرچیز کریں یہاں پہ ہمیں کوئی اچھا جو ہے وہ پروفٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پہ اینگرو فیٹرلائزر کے اوپر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ اگر اس کمپنی کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو یہ کمپنی ہے اس کی پروفارمس کیسی رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ دوزار بائس کے اندر جو اس کی سیل ہے اور دوزار تیس کے اندر اس کی سیل ہے اس کے اندر کافی زیادہ ڈیفرنس ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو سیل ہے وہ زیادہ انکریز ہوئی ہے اور زیری سے بات ہے جب سیل انکریز ہوگی تو پرافٹ جو ہے وہ آٹومیٹک انکریز ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ اس کا جو پرافٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پندرہ بلین ہے اور یہاں پہ پچیس بلین کے اوپر جو اس کا پرافٹ ہے وہ آیا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کو جب پرچیز کنا چاہتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے ایک یا دو سال کے لیے تو یہاں پہ یہ جو چیز ہے یہ آپ لوگوں کو لازمی سے دیکھنی چاہیے اگر کمپنی اچھا پروفارم کر رہی ہے تو یہاں پہ آپ اس کو خرید سکتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر دوسرے یہاں پہ اناؤنسمنٹ کے اوپر اگر آپ آئیں تو یہاں پہ جو کمپنی کے فائننسل ریزلٹ ہے وہ آپ لوگوں کے شعور ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے لاست دو تری یا فور منٹ کے جو ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں یا فاننسل ریزلٹ ہوتے ہیں ان کو آپ لازمی سے پڑھا کریں یہاں پہ بورڈ میٹنگ جو ہے وہ بھی آپ لوگ کے پاس شعور ہی ہوتی ہیں ان کو بھی اگر آپ اچھے سے زیڑ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کمپنی آنے والے وقت کے اندر کیا کر رہی ہے اور آنے والے جو وقت ہوگا اس کے اندر کمپنی کوئی نیا جو پروجیکٹ ہے وہ لے کر آ رہی ہے ذہر اس سے بات ہے اگر کمپنی کوئی نیا پروجیکٹ لے کر آئے گی تو اس کے اوپر مزید انویسمنٹ کرے گی مزید جو ہے وہ اچھا سیل جو ہے وہ جنرنیٹ کرے گی اچھا پروفٹ کمائے گی تو جس سے بھی کمپنی جو شیئر کی پرائس ہے وہ بڑھے گی اور اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے انیلائز کرنی ہوتی ہیں دیکھنی ہوتی ہیں دوسرے نمبر کو بتا ہوں یہاں پہ اگر آپ اس سے بھی زیادہ شاہر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈیویڈنڈ کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کمپنی اگر 18 اپریل کو جو ہے وہ اناؤنس کر رہی ہے کہ ہم اتنا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے تو دس سے پندر دن پہلے آپ یہ جو شیئر ہے یہ پرچیز کر لیں اس کا ڈیویڈنڈ آپ یہاں سے اٹھائیں اس کے بعد پانس سے دس منٹ یا ایک منہ کے بعد جو ہے وہ کمپنی دوبارہ اپنے اس لیول کے اوپر واپس آ جائے تو آپ دوبارہ اس شیئر کو جو ہے وہ سیل کر کے بھی یہاں سے ایک اچھا جو پروائیڈ ہے وہ کما سکتے ہیں اور دوسرے جو فور نمبر ہے وہ لاسٹ ہمارا ہے وہ ہے ٹیکنیکل انیلائزز یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے انگرو کارپریشن کا جو چارٹ ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیکنیکل انیلائزز کر کے بھی یہاں پہ شارٹ ٹرم کی جو ٹریننگ کر سکتے ہیں یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے یہ انٹرائیڈ ٹریننگ کے لیے کام آتی ہے یہاں پہ آپ سپورٹ، رزیسن، ٹرینڈ لینم گرہ لگا کر یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو شارٹ ٹرم کے لیے سیل آؤٹ کرنا ہے لیکن انٹرائیڈ ٹریننگ میں آپ کو رکومنڈ نہیں کروں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ رزکی ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ کا جو نقصان ہے وہ ہو سکتا ہے تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ شارٹ ٹرم کی ٹریننگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو شارٹ ٹرم ٹریننگ کے لیے آپ لوگوں کو کم از کم ایک سے دو سال کا جو ہے وہ ویٹ لازمی سے کرنا پڑے گا تب یہاں پہ آپ کو ایک اچھا جو پرافرٹ مل جائے گا تو یہ کچھ طریقے تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں جسے آپ شارٹ ٹرم ٹریننگ کارکی کا اچھا منافعہ کما سکتے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ بوکس کے اندر لازمی سے پوچھ لی جائے گا باقی ویڈیو اچھا لگئے تو ویڈیو کا لائک اور شئر لازمی کیجئے گا چینل کے پر رہے ہیں تو چینل کو دور سبسکرائب کا لی جائے گا ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈے کے اندر اللہ حافظ